اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل فرینڈز آج میں آپ کو کندے پلے والی شلوار کی کٹنگ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس کی ضرور سمجھ آ جائے گی اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے فرینڈز میرے پاس شلوار کا پورا تین میٹر کا پیس ہے جسے میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اور اس کو آئرن کر لیا ہے کرنگ سے پہلے سب سے پہلے ہم لیند لیں گے میرے پاس جو تیار سائز ہے شلوار کا وہ 38 یعنی 38 انچ تیار ہے اور اس میں میں نے تین انچ اور ایڈ کرنے ہے یعنی کہ ہم 41 انچ اس کو کٹنگ کریں گے ہم 41 انچ اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھ کے پورا پیس سیدھا اتار لیں گے اس طرح سے ہم اس کو ٹرن کریں گے تاکہ ہمارا پیس سٹریٹ اترے دونوں سائیڈوں سے کپرے کی کنی کو ملا کر اگر پکڑ لیں تو یہ بلکل سٹریٹ کٹنگ ہوتا ہے اس طرح سے ہم کپرے کو ملا کر بچھا دیں گے اور اس کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے کپرے کو فول کر کے ہم اوپر چیک کریں گے کہ ہمارے پاس اوپر یہ پیس بچنا چاہیے اس طرح سے یہ لازمی ہونا چاہیے یہ پیس اس طرح سے اس میں ہم اس کے آسن کی کٹنگ کریں گے تو آپ نے پہلے اچھی طرح سے کپرے کا حساب لگا لینا ہے اور چیک کر لینا ہے کہ اوپر اس طرح سے پیس کچھ بچ رہا ہے بارہ تیرہ انجی کا پیس کم از کم بچنا چاہیے اب ہم نے جو پیس ہم نے فوٹی وائر انچ کا اتارا تھا یہ پانچے کا پیس ہے یعنی پلے جس کو کہتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ پانچے کا پیس بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹبل ہے یہ دو کاٹیں گے ہم اور جو کندے ہیں وہ ہم چار کاٹیں گے اب اگر ہمارے پاس تیار مانچے کا سائز نو انچ ہے تو ہم اس کو ڈبل کریں گے تو وہ اٹھارا انچ ہو جائے گا تو ہم نے پورا اٹھارا انچ کو نہیں لینا ہم نے اس میں سے ایک انچ مائنس کر دینا ہے تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو ہماری شلوار کا کندہ اچھی طریقے سے نظر آئے یہ ہم ستارا انچ لے لیں گے ہم اس کو کھول کے بھی لے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس چھوٹا سائز ہو میں ایک سائٹ سے جس طرف سے کپڑا جڑا ہویا اس طرف سے لے رہا ہوں تاکہ ایک جیسی پٹی اتر جائے اور یہی پٹی میرے پانچے کے نیچے لگانے کے لیے کام آئے گی اس طرح سے ہم نے یہ پٹی نکال لی ہے اور یہ دو ہمارے پانچے کٹنگ ہو چکے ہیں اب ہم کندے کی کٹنگ کریں گے جو باقی بچہ ہمارے پاس پیس ہے ہم اس کو اچھتی کے سے بچھائیں گے اب ہم جتنے پانچے کی ہم نے لیندھ لی ہے اتنی ہی ہم یہاں سے لیندھ لگائیں گے 41 انچیز 41 انچیز کی اوپر ہم اس طرح سے نشان لگائیں گے اور یہ نشان ہم دو انچ کا لگائیں گے اس طرح سے دو انچ کا نشان ہم اس طرف لگائیں گے اور اس کے اوپوزیٹ سائیڈ پہ ہم بلکل اوپوزیٹ طریقے سے اس طرف سے ہم 41 انچیز اگین لیں گے یہ کپرا بھی ہم نے ڈبل فولڈ کر کے ہی رکھا ہے اس طرح سے ہم نے 41 انچیز پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اور یہاں سے بھی ہم دو انچ کا نشان لگائیں گے دونوں نشانوں کو ہم آپس میں اچھے طریقے سے میچ کریں گے اور ان نشانوں کے اوپر اوپر ہم اب کٹنگ کر دیں گے یہ ہمارے کندے کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہمارے پاس چار کندے تیار ہیں اب ہم ان چار اوپیسوں کو اچھی طرح سے ملا کر بچھا لیں گے اور یہاں سے ہم اس کے آسن کا سائز لیں گے جو کہ ہمارے پاس تیار مات کی 16 انچیز ہے اور اس کے اندر ہم نے 3 انچیز اور ایڈ کرنے ہیں اور 19 انچیز کے اوپر ہم نے اس کا نشان لگا لیا ہے اس طرح سے ہم سیدھے نشان لگا لیں گے اور یہاں سے ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارا یہ سائز بھی پورا ہے یا نہیں یہ ہمارے پاس کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 15 انچ ہونا چاہیے اس لیکے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہ ہمارے پاس چار کندے تیار ہو چکے ہیں اگر کوئی فرق آئے آپ کو نظر یہاں پر تو وہ بھی آپ اس کی کٹنگ کر کے سٹریٹ کر لیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ چار پیس پورے تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس چار کندے تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے پائنٹ ہے سین پر اس کو ہم نے اسی طرح سے ساتھ رکھ کے سٹیچ کرنا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو پائنٹے بنانے کا آسان طریقہ بتانے والی ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ